بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم چھت چھتنے کا منصوبہ بنا لیا ہے جتنا سیس ٹیکس کروڑ روپے ماندار سے لیا جاتا ہے تاہی ایک غریب کو بھی دینا پڑ رہا ہے اپنے جاری کرتا بیان میں مولانا حافظ حمداللہ نے کہا کہ نا اہل سیلیکٹڈ حکومت کے تین سالہ دور میں عام آدمی کے حالہ دن بدن خراب ہو رہے ہیں اشیاء خود و روش مجلی اور پیٹرول کی قیمتوں میں خوشربہ اضافہ حکومت کی نا اہلی کا ثبوت ہے وزیراعلا بلوچستان میجام کمال خان کے کورڈینیٹر پر آئے پبلک آفیز بیلال خان کاکر نے کہا ہے کہ کرونا وبا کی چوتھی لہر آ گئی ہے عوام کو چاہے کہ اس وبا کو سنجیدگی سے لیں اس مرض اور وبا کے حوالے سے ادم سنجیدگی اور لا پروائی کسی بڑی تباہی کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے انہوں نے کہا کے صبح بھر میں عوام کو کرونا وبا سے متحفظ کے لیے ویکسینیشن سینٹرز قائم کر دیے گئے ہیں جہاں پر حکومت بلوچستان کی جانے سے مفت ویکسینیشن فراہم کی جا رہی ہے عوام کو چاہے کہ جل سے جل ویکسینیشن کروائے کے خود کو اور اپنے خاندان کو اس وبای مرض سے تحفظ فراہم کریں پالیمانی سیکریٹری پر آئے اطلاعات محتمہ بشاری نے کہا ہے کہ حالیہ افغانستان کی صورتحال پر بھارت کا مکرو چہرہ دنیا کے سامنے آشکار ہو چکا ہے جمہوریت کا دعویٰ کرنے والا بھارت مکرو اور گناہونی سازشوں میں ملوث ہے مگر پاکستان کا بچہ بچہ اپنے ملک کی سلامتی کے لیے ہر دم تیار ہے ہمارے ملک پاکستان کی طرف ملے نگاہ سے دیکھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی وطن عزیز کی افواج مبارک بات کی مستحق ہے جن کی قربانیوں کی بدولت ہم اپنے اپنے گھروں میں محفوظ ہیں افواج پاکستان کی ہر سطح پر حمایت اور سپورٹ جاری رہے گی ڈیپٹی کمیشنر ہرنائی ڈیپٹی کمیشنر ہرنائی سوہل انور حاشت مینہ عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ خودکور اپنے اہل خانہ کو کرونا وائرس سے محفوظ رکھنے کے لیے حکومت کی اس جاری وحیمیں بڑھ شرک حصہ لیں تاکہ ہم اپنی اور اپنے پیاروں کی زندگی کو محفوظ رکھ سکیں اس کے لیے علماء کرام بھی اپنا کردار ادا کریں اور جمعے کے خطبات میں عوام کو اس وبا سے محفوظ رکھنے کے لیے ویکسینیشن کے متعلق شعور و آقاہی پیدا کریں کیونکہ عوام کے تعاون کے بغیر کوئی بھی کام یا بھی نہیں حاصل کی جا سکتی ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے حصے کا کام کریں اور حکومت کے اس مشن کو زہی معنیوں میں پائے تکمیل تک پہنچائیں تاکہ صحت مند موشہ تشکیل دیا جا سکے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزیر کیجئے ہماری ویب سائٹ